بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ تری اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین آج عمران خان سے ان کے وکلہ کی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں اڈیالا جیل میں سلمان اکرم راجہ ملے فیصل چودری ملے شہیب شاہین ملے اور دیگر وکلہ اور سیاسی کارکون اور صحافی برادرین نے ملاقاتیں کی لیکن سب سے اہم ملاقات جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کی ہے جنہوں نے آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران مولانا فضل الرحمان کے ڈبل کروس دوہرے کردار کا پوری تفصیل کے ساتھ کو سمارٹن کیا اور خان کو بتایا کہ کس طرح انہوں نے رہبر بن کر رہزنی کی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اور پوری قوم کے ساتھ بھی اور یہ جو رہبر بن کر رہزنی کی جب اس کی تفصیل امران خان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے سخت برہمی کا سخت افسوس کا اور سخت تحفظات کا اظہار کیا جو امران خان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ کی گفتگو ہوئی ہے وہ زیادہ تر آف دا ریکارڈ ہے اور انہوں نے باہر آ کر اپنے قریبی دوستوں کو اور پویٹی اے رہنماؤں کو اور ساتھ دوستوں کو آف دا ریکارڈ ہی ساری باتیں کی ہیں آون دا ریکارڈ صرف دو جملے ہیں کہ مولانا کے کردار پر امران خان نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے امران خان کو کیا بتایا گیا اور اس کے بعد امران خان نے کیا کہا اور آئندہ کے لیے مولانا کے حوالے سے اور جی یو آئی کے حوالے سے انہوں نے اپنی پارٹی کو اپنے کارکنوں کو کیا گائیڈ لائن دی ہے یہ بھی آج تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز جیسا کہ اب پانچ نومبر سے پہلے پہلے خان جیل سے باہر آنے جا رہا ہے تو سپریم گوٹ کے حوالے سے اور آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کیا حکمت عملی اختیار کرنے جا رہی ہے اور عمران خان نے آئینی ترمیم پر سخت تحفظات سوری سخت تحفظات اور غم و غصے کا اظہار کیا لیکن انہوں نے چیف جسٹس یہیہ آفریدی کے حوالے سے کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا اور خاموشی اختیار کی ہے اب ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا کے کردار کے حوالے سے جب فسٹ فیز میں آئینی ترمیم رک گئی تھی اور مولانا نے کہا تھا کہ ہم اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر سکتے ان پر چین سے بھی دباؤ تھا ان پر سعودی عرب سے بھی دباؤ تھا اس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ خود مولانا سعودی عرب کے دورے پر تھے اور مولانا عبدالغفور حیدری چین کا دورہ کر کے آئے تھے تو یہ ساری جو ڈویلمنٹس تھی وہ عمران خان کے نوٹس میں تھی ہم بھی اپنے کارئین کو اپنے ناظرین کو یہ ساری صورتحال بتاتے رہتے تھے اور جس طرح آج جس چیف جسٹس نئے چیف جسٹس جسٹس یہیہ آفریدی کے حوالے سے عمران خان نے اپنے تاثرات کو ریزرد رکھا ہے جب پہلا فیز ختم ہوا تھا اور مولانا فضل الرحمن کے کردار کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بڑی جا کے تعریف کی میڈیا کے لوگوں نے تو عمران خان نے اس وقت بھی اپنے تاثرات کو ریزرد رکھ لیا تھا انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر مولانا ملک اور قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے انہوں نے مولانا کا فرسٹ فیز میں جو انہوں نے بظاہر کردار ادا کیا تھا کہ انہوں نے آئینی ترمیم کی سپورٹ نہیں کی تھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا تھا اسی وقت ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ خان کے پاس پوری تفصیل ہے کیونکہ جو خاموش مجاہد ہیں وہ ہر شبہ زندگی میں موجود ہیں اور انہوں نے ریپورٹ دے رکھی تھی کہ مولانا اندر کھاتے نواز شریف کے ساتھ زرداری کے ساتھ حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن لائن ہیں اور انہی کا کھیل کھیل رہے ہیں منصوبہ ناظرین سارا یہ تھا کہ یہ اس طرح انہوں نے جس طرح ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح ایک افغان آتے تھے کسی زمانے میں یہاں پر کالین بیچتے تھے اور پندرہ سو روپے والا کالین وہ پندرہ ہزار کا بتاتے تھے اور جو پندرہ ہزار قیمت سن کر جو گاہک تھا وہ سندھ بلوچستان یہ خیفت پختون کا جہاں کبھی ہوتا تھا وہ شرم و شرمی دو تین ہزار دہی ہزار اس کا ریڈ لگاتا تھا اور پھر خان جو پندرہ ہزار والا کالین ہے وہ ریڈ دو ہزار میں اسے تین ہزار میں دے کر چلا جاتا تھا تو یہی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اس طرح گیم کی اور چھپن آرٹیکلز والا چھپیس صفحات کا ایک مساودہ تیار کیا اور اسے چھپیسویں آئینی ترمیم کا نام دیا اور اس کا سمجھ لے کہ پندرہ ہزار ریڈ رکھ دیا انہوں نے جو انہوں نے بیس پچیس ترمیم میں منظور کروانی تھی اس کا اتنا آگے لے گئے اور ایک آئینی عدالت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس میں لکھ دیا فوجی عدالتیں اور یہ وہ یعنی خوف زدہ کرنے کے لیے اب سلمان اکرم راجہ نے جو آنی عمران خان کو بتایا ہے انہوں نے کہا کہ جناب پہلے دن سے ہی جب ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے تو مولانا آئینی ترمیم پر بات کم کرتے تھے کہ یہ فلان ترمیم صحیح ہے یا فلان غلط وہ ہمیں ہر وقت ڈرانتے ہی رہتے تھے کہ جناب آپ انہوں نے اتنے بندے چک اٹھا لیے ہیں انہوں نے آپ کے بھی اٹھا لیے ہیں انہوں نے ہمارا بھی اٹھا لیا ہے یعنی ان کے یہ سب نورہ کشتی ہو رہی تھی بی ٹی آئی کے لوگوں کو تو جین ون اٹھایا جا رہا تھا ایسے لوگ بھی اٹھا لیے گئے جو ووٹ دینے پر تیار نہیں تھے انہیں انہیں زبردستی اٹھا کر رکھ لیا گیا اور پھر مولانا کے ذریعے یہ میسج دیا جاتا نا پی ٹی آئی کو کہ جناب آپ کا جو زین قریشی ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے آپ کا جو برگیڈیر اسلم گورنمنٹ ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے فلان بھی تیار ہو گیا ہے جوید وڑیچ بھی تیار ہو گیا ہے سینیٹر فلان بھی تیار ہو گیا ہے یہ ساری خبریں جو مولانا کے ذریعے دے کر ان کا سمجھ لیں کہ نفسیاتی دباؤں میں لاتے رہے کہ یہ کچھ نرم ترامیم کی سپورٹ پر تیار ہو جائیں لیکن عمران خان کی ایک ہدایت تھی کہ آپ نے مذاکرات کرتے رہنا ہے مولانا کو سخت جواب نہیں دینا جب تک خود مولانا اپنا لبادہ نہ اتار دیں اور خود یعنی پی ٹی اے اسے ہٹ کر ہی جو آئینی ترامیم ہیں ان کی سپورٹ پر تیار نہ ہو جائے تو انہیں ہونے دیں آپ نے نہیں کہنا کہ مولانا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں یہ عمران خان نے انہیں پولیسی لائن دے رکھی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ڈرا ڈرا کر یہ قائل کرتے رہے کہ پھر انہوں نے یہ موقع پر اختیار کر لیا کہ دیکھیں جی آپ کے اتنے لوگ ٹھوٹ کر جا چکے ہیں میرچ لوگ انہوں نے اٹھا لیے ہیں اختر مینگل کے لوگ اٹھا لیے ہیں تو اگر ہم ساتھ اب نہ بھی دے ترمیم تو وہ منظور کروا لیں گے اور وہ ترمیم پھر جو خود منظور کروائیں گے وہ بہت خوفناک ہوگی اب یہ دونوں سمجھے کہ تبلہ سرنگی مل کر بجا رہے تھے مولانا اور بلاول بھٹو اور جو مولانا اندر کھتے باتے کر رہے تھے یعنی مذاکرات کے دوران سالسی کے دوران وہ ہی گفتگو سے وہ بلاول بھٹو نے حیدر آباد کے جلسے میں کی کہ جناب آپ ہماری جو ترمیم کی تجویز ہے اس پر ساتھ ہمارے آ جائیں ورنہ مجھے ناپسندیدہ راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا اور بڑی سخت ترمیمیں پھر ہم لے کر آئیں گے اس طرح ان کے نانا نے ناظرین ایک زمانے میں نعرہ لگایا تھا ادھر تم اترہم والا بنگلہ دیش چھالا کے جو بنگال تھی جو عوامی لیگ تھی وہ الیکشن جیت چکی تھی لیکن یہ بزیت تھے کہ جناب مجھے بھی حصہ دیا جائے بھی آپ کی اسی نشستیں ہیں ان کی ڈیڑھ سو سے زیادہ ہیں ایک سو ساٹھ نشستیں آپ کی بیاسی ہیں آپ ہار کے ہیں الیکشن آپ سندھ میں حکومت بنا لے زیادہ سے زیادہ پنجاب میں بنا لے دو صوبوں میں آپ حکومت بنا لیں جو سرحت ہے خیبر پختونخواہ وہاں بھی آپ کی حکومت نہیں بن سکے گی بلوتستان میں بھی نہیں بن سکے گی اور بنگال میں بھی نہیں بن سکے گی آپ کی دو صوبائی حکومتیں بنتی ہیں اور ایک وفاقی حکومت میں آپ پوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں ٹوٹل یہ منٹرڈ ملا تھا پیپلز پارٹی کو انیس سو ستر میں لیکن انہوں نے دھنکی لگائی انہوں نے کہا کہ جو بنگلہ دھاکہ میں جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے جو ایمینے وہاں جائے گا گنتخب ایمینے تو ایسا ہی ٹانگیں توڑ دینے والا انہوں نے اعلان کر دیا بلاول لیں کہ جناب اگر آپ نے ہماری اس ترمیم کا ساتھ نہ دیا تو پھر ہم ناپسندیتہ طریقے سے یہ ترمیم منظور کروائیں گے یعنی پھر پی ٹی آئی کی سمجھے کہ ٹانگیں توڑ دیں گے ان کے بندے ہم اٹھا کر ان سے ووڈ لے لیں گے تو بھئی اگر آپ نے چار بندوں کو اٹھا کر ان سے ووڈ لے لیا تو آپ چودہ کو اٹھا کر لے لیں اس میں اب کیا مسئلہ ہے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس طرح ہم ڈرار دھمگا کر ہو سکتا ہے یہ تیار ہو جائیں اور ہم وہ ترمیم کو نرم سے نرم کرتے رہیں گے اصل مسئلہ تو ان کے دو ہی تھے ایک جس کو اپنا غلام بدانا مستقل بنیادوں پر جو آئینی بینچ ہے وہ خود تشکیل دینا اور دوسرا جسٹس منصور علی شاہ سے جان چڑوانا ان ایجنڈوں پر فضل الرحمان پہلے دن سے انڈرگراؤنڈ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور سمجھ لیں کہ جس طرح انہوں نے پندرہ ہزار والا کلین کا ریٹ لگایا پھر کم کرتے 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 وہی دو ڈھائی ہزار میں پھٹکا افغان جو تاجر تھے پھرتے ہوتے تھے بزاروں میں وہ آ جاتے تھے وہی مولانا نے بھی فارمولہ اختیار کیا کہ جو چیز جو آئینی قانون وہ نے آخر میں منظور کی ہے اس سے چار پانچ گناہ زیادہ ترمیمیں شامل کر کے بہت بڑا سمجھ لیں کہ ٹائٹینک آئینی ترمیم کھڑی پیش کر دی اور پھر یہ ریائتیں دے دے کر اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو اتنی ریائتیں دے رہے ہیں آپ پھر بھی نہیں مار رہے ہیں الٹا ان پر غصے ہو کر پھر تو ٹھیک ہے ابھی آپ نے تو نہ مانو کہ پلیسی بنائی ہوئی ہے ٹھیک آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جب اڈیالہ جیل سے واپس آئے ہیں پی ٹی آئی کا وفد عمران خان سے ملاقات کر کے اور حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آخر وقت تک مولانا کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ان کے حوالے سے اچھے تاثرات کا اظہار کرنا ہے مطا خان کو اس وقت بھی چل گیا تھا کہ مولانا کیا ڈرامے بازی کر رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے وفد نے مولانا کے حق میں بیان دیا پھر مولانا کھو جا کر کہا کہ جناب ہمارا یہ موقف ہے عمران خان کا یہ موقف ہے کہ ہم نہ تو سیون والی اس اسمبلی کو مانتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کا حق رکھتی ہے اور دوسرا اس آئینی ترمیم کے ذریعے آپ عدلیہ کو غلام بنانے جا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں حکومت کا اور پارلیمنٹ کا اور جو چیف جسٹس حق دار ہے آئین کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ آپ ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں باتیں ہمیں کسی صورت میں قبول بھی نہیں ہیں اور خود بھکلا کمیونٹی کو اور ججز کو بھی قبول نہیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں اتحادی ہیں ہر مشکل گھڑی میں انہوں نے عوام کا ساتھ دینے کا اعلان کر رکھا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے ہمیں حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے یہ پی ٹی ای کا سٹانس تھا لیکن مولانا تو جو کہ پتا ہے جس گیم میں تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ تو ہماری اس جنگل میں نہیں پھسر ہیں اس جال میں پی ٹی ای والے تو انہوں نے جو اڈیالا جیل میں عمران خان سے ملاقات کر کے آئی تھی پی ٹی ای کا وفد پی ٹی ای کے وفد کو اپنا یہ موقف بیان کرنے کے لیے کہ ہم اس ترمیل کی حمایت نہیں کرنے جا رہے مولانا نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرس کرنے کی اجازت نہیں دی آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اس دن پھر انہوں نے کے پی ہاؤس جا کر پریس کانفرس کی اور پھر وہاں سے واپس آ کر دوبارہ تفصیل سے مولانا کے ساتھ ملاقات کی اور پھر دوبارہ ملاقات کے بار بھی نہ دونوں نے وہاں پر کوئی مشترکہ پریس کانفرس کی کہ جناب ٹھیک ہے ہمارا موقف اپنا ہے ان کا اپنا ہے مولانا اس بات پر اتنے ناراض تھے کہ بھی میں اتنے دن سے ان کو چکر دینے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ میرے چکر میں ہی نہیں آ رہے لیکن اس واردات کے ذریعے انہوں نے اپنا تاثر بہتر کر لیا عوام کو یہ سمجھ لے کے مامو بنایا کہ جناب یہ جو نسٹس منصور علی شاہ کو راستہ رکا گیا ہے اور جو عالی عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کی تقرری کا ان کی برطرفی کا اور ججز کو مختلف عدالتوں میں لانے کا اور آئینی بینچ کی تشکیل کا اور آئینی بینچ میں ججز کے نام دینے کا تمام اختیارہ جو 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 ڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹ اور حکومت نے اپنی جھولی میں رکھ لیا تھا یہ سمجھ لے کہ بڑی ریائت کی گئی ہے عوام کے ساتھ اور یہ بڑی ایک جمہوری تبدیلی آ گئی ہے تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا اسلامی ٹچ بھی دلوا لیا مولانا نے اپنا کہ جناب سعود کا جو خاتمہ ہے وہ یکم جنوری دوہزار اٹھائیس کو کر دیا جائے وہ شک تو یہ تھی کہ سعود کا خاتمہ جس قدر جلد ممکن ہو وہ کیا جائے یہ شک ہے اس کو تبدیل کر کے آپ نے تین سال آگے لے گئے اور اس بات پر بھی آپ پھولے نہیں سمارے گے جناب ہم نے سعود کا خاتمہ کر دیا یہ کیسا سعود کا خاتمہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کھیت میں ہم فصل کاش کر رہے ہیں اس فصل سے ہم کسی کوئی خیرات نہیں کرے گے اگلے سال والی فصل سے بھی خیرات نہیں کی جائے گی اس سے اگلے سال والی فصل سے بھی خیرات نہیں کی جائے گی تیسرے سال جو کوئی فصل گئے گا وہ خیرات کرے گا آپ یہ قانون پاس کر دیں اور پھر کہیں کہ جناب کو جو تیسرے سال کے بعد یعنی چوتھے سال میں جو فصل کاش کر کے خیرات کرے گا اس خیرات کا جو ثواب ہے وہ ہمیں ملے گا جنہوں نے یہ فارمولہ بنایا ہے یہ عجیب ناظرین مولانا نے ایک موقفہ پنایا ہوگا ہے اور جمعہ والدین اس حوالے سے بہت بڑے پیمانے پر ایک جشن منایا جائے گا کہ مولانا نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا ہے اور اسلام کو ملک میں نافذ کر دیا ہے تو ناظرین صرف پی ٹی اے کے ساتھ نہیں اسلامی جو دفعات تھی اس حوالے سے بھی اور جو مدارس ہیں اور جو دینی جماعتیں ہیں اور جو اس سود کے خلاف جو لوگ ہر وقت موقف رکھتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہونے چاہیے ان کو بھی مولانا نے مامو بنایا ہے اور یہ ساری تفصیل آج پھر سلمان اکرم راجہ نے عبران خان کو ڈیالا جیل میں ملاقات کر کے جب بتائی تو ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ بہت انہوں نے ایک ایک بات جب بتائی ساری باتیں تو ہم بھی بتا نہیں سکتے جو مولانا کرتے رہے ہیں یا جو انہوں نے بتائی ہیں اور نہ ہم وہ ساری باتیں ہم تک پہنچی ہیں یہ بھی ہم کہیں گے جناب ہمارے بڑے ذرائع ہیں ہمارے تک بھی بیس پچیس فیصد سے زیادہ یہ ساری جو گیم ہوتی رہی وہ نہیں پہنچی ساری یہ سینوں میں موجود ہے آہستہ آہستہ باہر آتی رہے گی جب ہم تک پہنچے گی ہم آپ تک پہنچا دیں گے عمران خان نے پھر جس غم و غصے کا اظہار کیا انہوں نے کہا دیا کہ آپ نے اب مزید مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کے پیچھے نہیں لگنا یہ ٹرک کی بطی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی گاڑی کا ایک پئیہ ہے اور یہ انہی کئی بولی بولتے ہیں اور انہی ہم نے آپ کو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مثال دی تھی کبوتروں والی کہ کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ وہ جو دوسری گروپ کے کبوتر ہیں اس میں وہ گھوز جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کچھ کبوتر ساتھ لے کر اپنے گھر میں اتراتے ہیں تو مولانا کا اصل کردار ان کبوتروں والا تھا کہ جو ایک خاص مقصد کے صحت تحت چھوڑے جاتے ہیں فریق مخالف میں کہ وہاں جا کر اپنا کردار ادا کریں ان کی جو باڈی لینگویج ہے جو ان کا مرال ہے اس کو ڈاؤن کریں اور انہیں اس بات پر لے آئیں کہ چلیں ہم یہ جو کچھ ترمیمیں کم کی جا رہی ہیں ہم ان کی سپورٹ کر دیتے ہیں اس میں اصل واردات کیا تھی اصل واردات یہ تھی کہ جب پی ٹی آئی ان میں سے بھی کچھ ترمیمیں ہو سکتا ہے وہ واپس لے لیتے ہیں اگر پی ٹی آئی تیار ہوتی کہ ہاں ہم تعبون کرتے ہیں اس میں مزید بھی نرمی آ سکتی تھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو آئینی بینچ بنانے کا معاملہ ہے اس میں بھی وہ واپس لے لیں اور واپس اختیار دے دیں جو جج صاحبان ہیں جو چیف جسٹس ہیں ان کو لیکن اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا بطلب یہ تھا کہ اس فارم فورٹی سیون والی جو حکومت اور پارلیمنٹ ہے اس کو پی ٹی آئی نے بازابطہ طور پر تسلیم کر لیا اور بازابطہ طور پر تسلیم کرنے سے اس کا بعد ان کا جو موقف ہے فارم فورٹی فائن والے منڈیٹ کی بحالی کا وہ دفن ہو جانا تھا تو آپ دیکھیں کہ کتنی باریک گہری واردات کی جا رہی تھی مولانا کو فرنڈ مین بنا کر مولانا کو رہبر بنا کر یعنی ان کا وہ رہبر تھے ان کے وہ گائیڈ بنے ہوئے تھے ان کے حوالے سے وہ بات کرتے تھے حکومت کے ساتھ بلاول گھٹو کے ساتھ زرداری کے ساتھ شہباز شریف وزیراعظم کے ساتھ اور نواز شریف سابق وزیراعظم کے ساتھ اور پھر یہاں آ کر ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے جناب پھر وہ تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ مزید انتقامی کاروائیاں کریں گے پھر فوجی عدالتیں بن جائیں گی پھر تو عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں کیس چلے گا پھر تو یہ ہو جائے گا پھر تو وہ ہو جائے گا یہ خوف و خراس پھیلاتے رہی مولانا مسلسل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ٹی ای کا وفا تھا اس کی باڈی لینگ بہت خراب رہی ان دنوں میں وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مولانا ان کا ہیڈ ماسٹر ہے اور یہ سارے سٹوڈنٹس ہیں یا کچھ نیچلے درجے کے ٹیچر ہیں اور جتر ہیڈ ماسٹر کہتا ہے سارے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے یہ دن چھلے بنے ہوئے تھے مولانا کے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے اس چینل نے بار بار یہ وضاحت کی اور یہ کبوتروں والی مثالیں پی دیں اور باقی بھی کہ مولانا ڈبل گروس کر رہے ہیں مولانا اندر سے اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں مولانا اندر سے نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ہیں اور وہ صرف پی ٹی آئی کو الجھا رہے ہیں اور ایک ایسی دلدل میں لانا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد ان کا فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون والا جو سٹینڈ ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ سارا کھیل مولانا نے کھیلا آج جب مران خان کو پوری تفصیل دی گئی ہے تو وہ سخت برہم بھی ہوئے اور آئندہ کے لئے انہوں نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ایک تو انہوں نے یہ بھی گائیڈ لائن دی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ہے کہ جو قائدی ہیں آئندہ کے لئے وہ کارکنوں کو فرنٹ سے لیڈ کریں گے جو واقعہ گنڈہ پور کے غائب ہونے کے بعد پیش آیا تھا اس پر انہوں نے سخت برہمی کا اظہار بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی کارکنوں کو دی جائے گی جو قیادت ہے اس کو صفحے اول میں رہنا چاہیے اگر گنڈہ پور کے وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے کسی موقع پر صفحے اول میں نہیں آسکتے تو جو باقی رہنما ہیں وہ کہاں مر گئے تھے یہ کہا خان نے کہ باقی لوگ سامنے آتے دیکھیں جی آزم سواتی گرفتار ہو گئے گنڈہ پور غیب ہو گئے لیکن صرف دو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے پاس یہ سوال کیا خان نے کہ بھئی ہمارے صرف دو لیڈر تھے باقی کہاں تھے باقیوں کو جانا چاہیے تھا اگر وہ گرفتار ہو جاتے تو پھر مزید انہوں نے کہا کہ جو مرکزی کی عادت ہے جو صوبائی کی عادت ہے جو ایمینیز ہیں جو ایمییز ہیں جو سابق وفاقی وزراء ہیں ان کا ایک گروپ ہر وقت فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے مجھے نظر آنا چاہیے ایک گروپ اگر غائب ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیں دوسرا اگر گرفتار ہوتا ہے یہ بڑی انہوں نے سخت زبان میں کہہ دیا ہے اور مولانا کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اب آئندہ آپ نے ان کا اس طرح نیچے لگ کر ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے اگر وہ کبھی بات چیت کرنے کے لیے کہیں تو آپ نے برابری کے لیول پر کرنے آپ نے ان کو رہبرو رہنما اور پیرو مرشد مان کر ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے جو غلطی ہم نے پچھلے دنوں کی اور اس غلطی کا مولانا نے اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے اس ساری صورتحال کو استعمال کیا وہ کیا ریٹ لے چکے ہیں اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال انہوں نے اچھا صلوق نہیں کیا عوام کو بھی دھوکہ دیا اور پی ٹی اے کو بھی دھوکہ دیا اور نمک حلالی کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی لیکن یہ سارا کھیل بے نقاب ہو گیا ہے اور خان نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے مزید جو تفصیلات سامنے ہیں کہ وہ آپ جلدے لے کر آئیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات